ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم تو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے بور ویلوگ لے کر آئی ہوں جس میں میں ایک مزے مزے کے سینڈوچ بناوں گی تھوڑا چکن ایڈ کر کے تھوڑا سمیت میں بوائل آلو ڈالوں گی اور بلکل آسان اور ایزی سپائز ڈالوں گی تاکہ کسی کو بنانے میں کوئی بھی مشکل نہ اور کوئی بھی ایزیلی اس کو بنا کے انجوائی کر سکے آپ اسے افتار میں بنا سکتے ہیں آپ اسے شام کے ٹائم ٹری ٹائم میں بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو یہاں سب سے پہلے میں نے پیاس کو بارک بارک چوب کر لیا تھا ساتھ میں نے گوپی کو چوب کر لیا تھا اور میں نے یہ دونوں چیزیں چوب کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا چکن کو رالو کو جب میرا چکن اور رالو بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس کو بارک بارک چکن کو ریشے میں کر لیا تھا ریشے میں کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے پیان میں یہاں پیاس کو شامل کیا تھا اپنی چکن کو کویا اور ایڈ کے بعد اس کو کوئی ایڈ کر دیا جو میں نے ایڈ کریئے بعدًا اپنی ملی سے پیس لیا پرچھائیں سپائس کے بعد میں نے اسی میں کوئی سپائس اسپائس بھی ایڈ کرتی گیا سپائس سپائس میں نے کچھ سپائس بھوننے کے بعد خرم کیچپ اور مایو ایڈ میں نے کچھ م soy co fat oddres ڈ 믿لا بونیوں کو زیادہ کچھ بھی بائیوں کو ایک چھ ویسے اور بھوہر سٹ لیا اور ساتھ میں نے کوئی اس کی بریکز میں بنے جس کے لئے کے بعد اپنے برابر میں نے کچھا تجھے مکچھر کو میں نے کوئی اس کے ساتھ لگایا جانہی دیکھا ہے اور میں نے اس کوئی بریکز میں کوئی بریکز میں بن کر دیا اور اور میں نے بتاو پاریکز میں بڑے لیئے کے بعد آپ کے لئے دپ کرو ڈی 남وی سینڈوڑھ مزید نے سیسا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ انہیں کھانے کا بہت مزدہ آتا ہے اس کے بعد یہاں تھوڑے بھلے میں نے باہت سے منگوائی تھے تو اس بھلے کا میں نے تھوڑا سا کلیپ ریکارڈ کر کے یہاں شیئر کیا ہے بسی تو میں یہ گھر میں اکثر بناتی رہتی ہوں اور بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت جلد میں اس بھلوں کی ریسپی پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں بھلے میں نے پین میں نکالے بھلے نکالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا تھا چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سی پاپڑی سے کارنشنگ کر دی تھی کیونکہ پاپڑی ڈالنے سے اس کے بھلوں کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت مزدیکہ ہو جاتا ہے رمضان بھی ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس میں آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور اچھی چی ڈیشیز بھی آپ کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بہت برکت بھی آپ کی دستر خان پر ڈالتا ہے تو رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہوتا ہے افتاری کرنے کے بعد یہاں رات کے ٹائم ہم انجوائی کرے تھے بریانی جو بہت مزہدار تھی اور بہت یمی اور بہت اچھی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا بہت جلدے کوئر بھی لوگ لے کر آوں گی جب تک دعا میں یاد رکھے گا بائے اللہ حافظ